کچھ کہنا چاہتی ہے؟ دعا دعا بس دعا کیجئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ پلیز آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے یا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی غلط خبریں لگانے سے بہتر یہ کہ آپ پہلے کنفرم کر لیں الحمدللہ آپی روبین ہم بہتر ہیں اور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے ایسی فضول افوائیں پہلائی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے برحان الدین کا سلام ناظرین پاکستان کی ایک بہت بڑی اداکارہ اور ایسی شخصیت جس نے جب سے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے صرف لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کا فین کلب ہے بہت بڑا ہے اور وہ روز بروز اپنی اداکاری کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے اور اپنی شخصیت کے ذریعے لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں سکون پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کی جو خبریں ہیں وہ بھی وائرل ہو رہی ہیں اور اس کے مناسبت سے جو ان کا خاندان ہے جو ان کے مدہ ہیں اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کافی زیادہ کرب میں مبتلا ہیں میں بات کر رہا ہوں محترمہ روبی صاحبہ کی جو کہ دل کے عرضے میں مبتلا ہوئی ہیں اور پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالیجی میں ایڈمیٹ ہے اور جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے میں اس وقت ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں چند دیگر آرٹیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور میڈم روبی کی جو اس وقت حالت ہے جو ان کی صحت ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن آپ یہاں پر آئے ہیں کیا حالات دیکھ رہے ہیں میڈم کی صحت کیسی ہے آپ کو کیا ابھی تک اطلاعات پہنچی ہیں الحمدللہ آپی روبی انہم بہتر ہیں اور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہوں گا کہ ان کے لئے دعا کریں کیونکہ بات یہ ہے کہ جو وقت ہوتا ہے مشکل اسے مل کے گزارنا چاہیے نہ کہ ایسی غلط افوائیں پھیلائیں دنیا میں کیسا وقت آگیا ہے اگر اب بھی ہم ایسی فضول باتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے ہم کبھی بھی نہیں آسکتے تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے ایسی فضول افوائیں پھیلائی کہ جی وہ اس طرح ہیں الحمدللہ وہ بہتر ہیں اور تندرست ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں ڈاکٹر جو ہیں بڑی کیر کر رہے ہیں مگر یہ جو بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا بڑا دل برا ہوا ہے کہ ہم لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں اور تم وہ فضول حرکتیں کر رہے ہو اور فضول نیوز لگا رہے ہو کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اللہ کا خوف کھاؤ اور فضول باتیں نہیں کرتے ان چیزوں سے کوئی اہمیت نہیں بنتی کسی کی سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی دعائوں سے ہی روبی آج سیت یاب ہوئی ہیں اور کچھ نیوز میرے پاس پہنچی ہیں وائرل کی ہیں کسی نے ٹک ٹاک پر انسٹاگرام پر کہ ان کی توبہ ناؤزبلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ پلیز آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے یا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی غلط خبریں لگانے سے بہتر یہ کہ آپ پہلے کنفرم کر لیں پوری دنیا سے مجھے کالز آ رہی ہیں ان کی صحت یابی کی دعا کے لیے اور آپ یہاں پر پاکستان میں رہ کر اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہوئے جو یہاں پر سب سے بڑا کام آپ جس طرح اپنے مجھ سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کا صحت کا صبح اپنی ریکارڈنگ سے کل وہ آئی ہیں ساڑھے پانچ بجے آپ تابق پال سب کا پروگرم کر رہے ہیں سب کو پتا ہے اس چیز کا ریکارڈنگ سے آئی ہیں ساڑھے تین بجے قریب اور ساڑھے پانچ بجے ان کی حالت خراب ہوئی ہے اور ہم نے فرسٹ ہی ان کو اٹھا کر گھر سے اور کارڈیالوجی میں شفٹ کی ہے اور یہاں پر جب آئے ہیں کارڈیالوجی میں یہاں پر ڈاکٹر زبیر تھے امرجنسی میں آئی سی او میں انہوں نے اتنا اتنا تعاون کیا کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس ہاسپیٹل کے اندر جس طرح کا ٹریٹمنٹ ان لوگوں نے کیا ہے کہ آئی تینکس ہو کہ میں جتنا شکر دا کروں پورے ہاسپیٹل کا یہاں کی منیجمنٹ کا کہ ان لوگوں کا تعاون اور ان کے تعاون سے ہی سب کچھ آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ رو بھی اپنے پیروں پر انشاءاللہ ایک دو دن میں کھڑی ہو جائیں گی الحمدللہ ڈاکٹر ساکیب صاحب یہاں کی ہیں چیف ہیں انہوں نے ہی ان کا سارا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور انجیو گرافی انہوں نے کیا کل اور سٹنٹ پڑا ان کو اور الحمدللہ وہ اس وقت بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں انڈر ابزرویشن انہوں نے رکھا ہوا ہے سی سی یو ٹو میں اور ٹریٹمنٹ ان کا چال رہا ہے تھوڑا سا آپ کو پتا کہ ایسے پرابلمز میں جب آتی ہیں تو فلیکچول کرتا کچھ بی پی تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کنٹرول ہوگا تو کل دوپہر تک وہ انسا ڈسچارج کر دیں گے کل یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ شاید میڈم کا جو دل ہے وہ صرف تیس فیصد کام کر رہے ہیں تو جو میڈم کے مدہ ہیں وہ بہت زیادہ ان میں اس وقت یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ میڈم کی جو اصل حالت ہے اس وقت وہ کیا ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمارے سے کچھ ایسی چیز شیئر کر سکتے ہیں جو ان کے فین ہیں ان کو بھی تھوڑی تسلی ہو میڈم کی صحت کے حوالے سے بالکل ان کی طبیعت اس طرح کی ہوئی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر ساکیب صاحب نے یہاں پر جو یہاں کے چیف ہیں انہوں نے پرسنلی اس کیس کو لیا ہے اور اس حد تک انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ وہ جو تھرٹی پرسنٹ یا تھرٹی فائی پرسنٹ تھا وہ ففٹی پرسنٹ تک اب ان کی آ چکی ہے پوزیشن تو الحمدللہ وہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا ریکور کرنا پڑے گا وہ ریسٹ ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں جس طرح آپ کی دعائیں دعائیں پہلے ہوئی ہیں ان کو صحت یابی اللہ طرح نے دیا اسی طرح وہ جلد ہی آپ کے سامنے اپنے کام میں آپ کو نظر آئیں گے جی سب سے پہلے میں تھانک سزا کروں گا تھاکرالہوری صاحب کا جنہوں نے فسٹ ہی ٹائم میں فیاضل حسن چوہان صاحب کو کال کی تھی اور فیاضل حسن چوہان صاحب نے یہاں پر کال کر کے سارا عملہ الرٹ کیا یہاں کا اور ان لوگوں نے کچھ سی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے اور چوہان صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا یاسمین راشد صاحبہ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے پرسنلی پرسنلی یہ سب کچھ چیف صاحب کو کہہ کے ساکیب صاحب کو اور اپنے انڈر میں یہ سارا کام کروایا ہے تو سب کا میں بہت شکر گزار ہوں تھانکس دا کرنا چاہوں گا سوہیل احمد صاحب کا جنہوں نے فرسٹ پیروڈی کے اوپر اس کام کو اپنا ہینڈ اوور کیا اپنے اور سوہیل احمد صاحب صبح آئے تھے آکی وزٹ کر کے گئے ہیں خود اپنا اس کے علاوہ راشد محمود صاحب سیکرنڈی ازرنگیلا صاحب اور کیسر پیا آصف اقبال صاحب شاہد خان صاحب سب لوگ آئے ہیں جواد وسیم صاحب آئے ہیں سخی سرور بڑھ صاحب نے آ کر بہت تعاون کی ہے اور وہ گائے با گائے بار بار یعنی کہ کچھ کچھ وقفے کے بعد آتے رہتے ہیں اور ان سب کی جو بیسکلی مجھے طاقت مل رہی ہے وہ ان لوگوں کی سپورٹ ہے پھر وہی بات کہ پوری دنیا ان کی فین پاکستان نہیں انڈیا سے امریکہ سے لندن سے پوری دنیا سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرے ٹیلی فون بلکل نہیں رکھ را کل کا کہ سب لوگوں نے ان کے لئے دعائیں کی ہیں رو رو کر دعائیں کی ہیں بڑوں نے بچوں نے بزرگوں نے سب نے تو یہ ان کے دعاؤں کا نتیجہ کے رو بیان صحتیاب ہوئی ہیں سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہماری بھی دعا ہے کہ میڈم جل صحتیاب ہو ناظرین آپ نے عزر بٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ میڈم رو بیانم کی جو صحت کے متعلق وہ بتا رہے تھے اور ہسپتال انتظامیہ کا اور حکومتی نمائندگان کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے اس پروگرام کے آخر کے اندر ہم ان لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے رو بیانم کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط خبریں پھیلائی ہیں صرف ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک کے اوپر کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں ایسے پیغام اپلوڈ کیے گئے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میڈم اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکی ہیں لیکن یہ تمام کی تمام خبریں غلط ہیں آپ ان کے حزبن ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر اداکار بھی یہاں پر ان کی صحت یابی کے لیے پہنچ رہے ہیں اور ہماری بھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اسپتال آنے کی بجائے گھروں پر رہ کر میڈم کی صحت کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد سے تیاب ہوں اور اس کے بعد ایک مرد پر پھر سے جو ہے لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں بکھیریں پروگرام کے آخر پر صرف یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہت مشکل حالات ہیں ایسی شخصیت جس نے ہمیشہ لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں بکھیرنے کا بیرہ اٹھائے رکھا ہے اور لوگوں کی زندگی میں اپنے کام کے ذریعہ آسانی پیدا کیے اب ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ صحت یاب ہوں اور ایک مرد پر پھر سے انڈسٹری کے اندر واپس آئیں اور بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ کل دوپہر تک امید ہے کہ اگر میڈم ریکاور کرتی ہیں ان کا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے تو روبی انم صاحبہ کو ہسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر پر رہیں گی اور جو ان کی میڈیکیشن ہے جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے وہ نے دیا جائے گا اپنے میزبان برحان الدین کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان